گزشتہ دو روز سے سوشل میڈیا پر دینی مدارس کی خلاف وائرل پروپیگنڈا وقت سے پہلے دم توڑ گیا اس درمیان مولانا طلح رحمانی صاحب کا لائک تحسین کردار تفصیلات کے مطابق گزشتہ دو روز سے سینے میں دینی مدارس کا بغض رکھنے والے چند نو مولود بچوں کی طرف سے جامعہ احسن العلوم کراچی کے محتمیم اور مدرسہ کے طالب علم کے درمیان پیش آنے والے واقعہ کو لے کر طوفانِ بتمیزی بپا تھا مگر الحمدللہ مولانا طلح رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی صبح و شام کی محنتوں سے یہ پروپیگنڈا وقت سے پہلے ہی دم توڑ گیا ہے اس سلسلے میں مولانا طلح رحمانی صاحب جامعہ احسن العلوم کراچی پہنچے جہاں جا کر ایک بیس منٹ کے دورانے پر مشتمل انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی جس میں واقعہ کی مکمل تفصیل استاز کی شاگرد سے معافی سمیت اور بہت کچھ شامل ہے اس ویڈیو کو طلح رحمانی نامی فیس بک آئی ڈی پر دیکھا اور سنا جا سکتا ہے اس ویڈیو کے ساتھ ایک مختصران تحریر درج ہے جس میں حضرت مولانا طلح رحمانی صاحب دامت برکاتہم العلیے لکھتے ہیں کہ معروف دینی درسگا جامعہ عربیہ احسن العلوم کراچی کے ایک طالب علم برخوردار مولوی زیاء الحق صلی اللہ مہو کے حوالے سے سوشل میڈیا پر دو روز سے جو کچھ چر رہا تھا اس پر ہر طرف سے کئی تکلیف دے باتیں لکھی اور کہی جا رہی تھی خصوصاً سوشل میڈیا پر جو طوفان بپا تھا کسی بھی طور پر مناسب طرز عمل نہ تھا بہرحال اس پر الحمدللہ آج جامعہ عربیہ احسن العلوم میں محتمیم برادرم مولانا انور شاہ صاحب سمیت کے بار اساتذہ و منتظمین سے نشست ہوئی جبکہ اس سے قابل طالب علم مولوی زیاء الحق صلی اللہ مہو سے بھی تفصیلاً بات ہوئی ہے مولانا طلح رحمانی دامت برکاتم لکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے برادرم مولانا انور شاہ صلی اللہ مہو نے آلہ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی مانگی اور برخوردارم زیاء الحق صلی اللہ مہو نے بھی معافی طلب کرنے کے ساتھ معاف بھی کر دیا مولانا طلح رحمانی مزید لکھتے ہیں کہ اس جذبہ عیسار سے یقیناً دلوں کی صفائی بھی ہوئی اور جو جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھی ان کا خاتمہ بھی ہوا اب اگر مزید کوئی اس بات کو موضوع بنا کر لکھتا ہے یا بولتا ہے تو ان کی مرضی اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے البتہ فریقین کی جانب سے جتہ ہوا ہے کہ وہاں سے اب مزید کوئی بھی بات یا بیان وغیرہ جاری نہیں کیا جائے گا یاد رہے کہ وفاق المدارس کی جانب سے ترجمان مولانا طلح رحمانی صاحب دامت برکات ملالیہ کہ جامعہ حسن العلم تشریف لے جانے سے مدرسہ کے تمام اساتذہ نے بچے کو اعزاز سے بٹھایا مولانا انور شاہ صاحب نے بچے سے معذرت کی معافی مانگی ویڈیو بنائی اور بچے کو مکمل جقین دہانی کرائی گئی کہ جو زیادتی ہوئی اس پر ہم معذرت خواہ ہیں اس کے ساتھ ادارہ کے محتمی مولانا انور شاہ صاحب کی طرف سے جہاں تک کہا گیا کہ آپ کا نہ صرف مکمل خیار رکھا جائے گا بلکہ آپ کی والدہ محترمہ کے علاج بھی میرے ذمہ ہے اس ساری صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے علی حلال لکھتے ہیں کہ دینی مدارس کا مزاج بہت مختلف ہے یہاں کے در و دیوار بڑے مضبوط ہوتے ہیں یہ وفاداری اور مروت کی مٹی سے گندے ہوتے ہیں یہاں سختی بھی ہوتی ہے مگر لچک کا بھی امکان ختم نہیں ہوتا یہاں معافی مانگی بھی جاتی ہے اور قبولیت سے انکار کی روایت بھی نہیں ہے یہاں کچھ رشتے بہت مضبوط ہوتے ہیں علی حلال لکھتے ہیں کہ کل سے برادر محترم مولانا طلح رحمانی صاحب کی کاوشوں سے آنے والی تبدیلی کے بعد رات سے کچھ دوست استفسار کر رہے ہیں کہ گلشن واقعہ میں سب کچھ اتنی جلدی کے ساتھ کیسے حل ہو گیا جواب دیا کہ دینی مدارس میں اپنی بہت سی کمزوری کے باوجود بھی دور حاضر کے معاشرتی برائیاں نہیں آئیں یہاں مخلص لوگ موجود ہیں یہاں ہر کام پر پیسے کا لالچ نہیں ہوتا بگاڑنے والوں کے مقابلے میں بنانے والوں کی اہمیت زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کی چار دواری میں پیدا ہونے والے تنازعات نرازگیاں خفگیاں اور چھوٹی موٹی رنجشیں سرعت رفتاری آسانی اور خوش اسلوبی کے ساتھ سلجائی جاتی ہیں آپ غور کریں گے تو حالی واقعہ میں آپ کو وفاق المدارس کی زمدارانہ انداز محتمی مدرسہ کی نرمی رقت قلب کینا پروری سے دوری اور طالب علم کی وفاداری اور اطاعت سمیت صلح میں کردار ادا کرنے والے بڑے علمی گھرانے کے افراد کے بڑے پن کی جھلکیاں صاف اور واضح طور پر نظر آئیں گی وفاق المدارس نے جلد بازی میں آ کر نہ دھمکی دی نہ اعلان برات کیا استاز نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور شاگرد نے بھی سوشل میڈیا کی ہمدردی پر استاز کی رضامندی کو ترجیح دیتے ہوئے معاف کر دیا یعنی فضان نظر مکتب کی کرامت اور عداب فرزندی تینوں کا بہترین مظاہرہ دیکھنے میں آیا علی حلال لکھتے ہیں کہ جہی رویے ان مدارس کا حسن ہیں ان مدارس کا بہترین اساسہ ہیں لہٰذا مدارس کے درو دیوار میں جنم لینے والے اس نوعیت کے واقعات کے حل کے لئے اپنے لوگ موجود ہوتے ہیں یہاں سختی اور سرزنش کسی دنیاوی مقصد کے لئے نہیں ہوتی لہٰذا روٹھے کو منانا مشکل بھی نہیں رہتا صبح کا بھولہ یہاں شام سے پہلے آئے اندھیری رات کو دروازے پر دستک دے دروازہ کھل جاتا ہے کہ یہاں در بند کرنے کا رواج ہی نہیں ہے یہاں جوڑ والے بہت ہیں اور جہاں جوڑ والے ہوں وہاں توڑ والوں کی سازشیں مضبوط نہیں ہو سکتی